اعوذ باللہ السم العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم السیام کما کتبا عللہ الذین من قبلکم لعلکم تتقون سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آپ قصہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آج ہماری اس نشست کا عنوان ہے کہ بہترین ماہ رمضان کیسے گزارے تو اس سلسلے میں ہم امیر کائنات حضرت علی بن نبی طالب علیہ السلام کا قول غرور الحکم میں پڑھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سوم القلب خیر من سوم اللسان اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دل کا روزہ روح کا روزہ زبان کے روزے سے زیادہ بہتر ہے اور زبان کا روزہ شکم کے روزے سے زیادہ بہتر ہے آپ علیہ السلام نے روزے کے مختلف درجات بیان کیے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بہترین روزہ کون سا ہے اور اس میں کمترین درجے کا روزہ کون سا ہے آپ نے فرمایا کہ سب سے کمترین درجے کا روزہ یہ ہے کہ انسان صرف اپنے شکم کا روزہ رکھے یعنی صرف کھاتا پیتا نہ ہو لیکن اس کی زبان کا روزہ نہ ہو زبان سے ممکن ہے وہ غیبت کرتا ہو زبان سے ممکن ہے کسی کی برائی کرتا ہو زبان سے ممکن ہے کسی کی چغل خوری کرتا ہو لیکن یہ شخص روزہ دار ہے صرف کھانے اور پینے کو اس نے چھوڑ رکھا ہے اور یہ ایک نچلا درجہ ہے روزہ کا امام علی علیہ السلام اپنے شیعوں سے اپنے چاہنے والوں سے یہ چاہتے تھے کہ انسان ماہ مبارک رمضان کو بہتر سے بہتر انداز میں گزارے پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس سے بڑے درجہ کا روزہ رکھا جائے اور وہ روزہ کون سا ہے وہ روزہ ہے روزہ لسان کا سوم اللسان سوم اللسان کسے کہتے ہیں کہ اس میں انسان کی شکم کا بھی روزہ ہوتا ہے کھاتا پیتا بھی نہیں ہے اور نہ کسی کی غیبت کرتا ہے نہ کسی کی برائی کرتا ہے نہ چغل خوری کرتا ہے بلکہ وہ اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ خدا کے سامنے ہیں اسے ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا ہے اور تیسرے درجہ جو ہے وہ سوم القلب کا روزہ ہے انسان کی روح کا روزہ ہوتا ہے پہلے روزے میں کھاتا پیتا نہیں ہے پہلے درجے میں کھاتا پیتا نہیں ہے دوسرے درجے میں برائی نہیں کرتا کسی کی لیکن ممکن ہے کہ کسی کے بارے میں برا سوچ سکتا ہے کسی سے حسد کر سکتا ہے اس قسم کی باتیں اپنے قلب کے اندر برے خیالات لاسکتا ہے لیکن یہ جو تیسرے درجہ کا روزہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ نہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے برائی کسی کی نہیں کرتا غیبت کسی کی نہیں کرتا اور پھر برے خیالات اور بری بات بھی کسی کے بارے میں سوچتا نہیں ہے برے خیالات اپنے ذہن کے اندر نہیں لاتا حسد کسی سے نہیں کرتا نیک نیتی کے ساتھ رہتا ہے اگر کسی کے اچھی بات سن لیتا ہے تو اس کے سلسلے میں حسد نہیں کرتا اور نیتی سے اسے قبول کر لیتا ہے تو یہ تین درجے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان تین درجوں کا روزہ رکھیں یعنی تیسرے درجے کا روزہ رکھیں کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ زبان کا بھی ہونا چاہیے ہمارا روزہ شکم کا بھی ہونا چاہیے اور ہمارا روزہ جو ہے وہ روح کا بھی ہونا چاہیے یہ ہم کس طرح سے کریں گے ہمیں کرنا کیا ہے تاکہ ہم تیسرے مرحلے تک پہنچیں اور ہم اپنی روح کا روزہ رکھ سکیں تاکہ ہم تمام ان چیزوں سے پاک و پاکیزہ ہو جائیں اور ماہ مبارک رمضان کو ہم اپنے اس ماہ مبارک رمضان کو بہترین رمضان قرار دے سکیں تو اس سلسلے میں ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ بہترین ہمیں پختہ ارادہ کرنا ہوگا پرعظم ہونا ہوگا اگر پختہ ارادہ نہ کیا جائے اگر انسان پرعظم نہ ہو تو پھر انسان کوئی بھی کام انجام نہیں دے سکتا لہٰذا اس سلسلے میں پہلا قدم یہ ہے کہ آپ یہ پختہ ارادہ کریں کہ آپ کوئی برائی نہیں کریں گے آپ یہ پختہ ارادہ کریں کہ کسی کی چغل خوری نہیں کریں گے غیبت نہیں کریں گے ایسے مکانات سے اشتناب کریں گے کہ جہاں پہ غیبت ہو رہی ہو کسی کے بارے میں برا نہیں سوچیں گے کسی سے حسد نہیں کریں گے یہ آپ کے دل میں مسمم ارادہ ہونا چاہیے اس کے بعد دوسرا مرحلہ اہد کا ہے اپنے آپ سے اہد کریں بیٹھ کے کہ جو ارادہ آپ نے کیا ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اسے عملی جامعہ پہنائیں گے اور جب آپ اہد کر لیں تو پھر تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور وہ مرحلہ ہے مراقبہ کا مراقبہ یعنی کیا مراقبہ یعنی توجہ رکھنا یعنی سارا دن پھر آپ متوجہ رہیں اس کی طرح کہ کہیں غیبت تو نہیں کر رہے آپ کہیں کسی کی برائی تو نہیں کر رہے آپ کہیں آپ سے یہ عمل تو انجام نہیں پا گیا کہیں آپ حسد تو نہیں کر رہے کسی کے بارے میں برا تو نہیں سوچ رہے اس چیزوں کی ان تمام چیزوں کی طرح آپ متوجہ رہیں تاکہ یہ عمل آپ سے سرزرد نہ ہوں چوتھا مرحلہ محاسبہ ہے محاسبہ یہ ہے کہ انسان اراد کو پھر اپنا حساب کتاب کرے حاسبو انفوسکم مولا بھی فرماتے ہیں اپنا محاسبہ کرو سارے دن کو چیک کرو کہ جو عہد تم نے صبح اپنے آپ سے کیا تھا آیا اس کے اوپر عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی توبہ کرو اور اگلے دن یہ کوشش کرو کہ وہ غلطی دوبارہ سرزرد نہیں ہونی چاہیے کیونکہ انسان سے جب غلطییں سرزرد ہوتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی غلطییں بڑی غلطی بن جاتی ہیں اور پھر یہ بڑے گناہ کا پیشخیمہ بنتی ہے اور اس سے ہماری زندگی متاثر ہوتی ہے یہ زندگی بھی متاثر ہوتی ہے اور وہ زندگی بھی متاثر ہوتی ہے لہٰذا یہ کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان بہترین ماہ مبارک رمضان گزاریں تو ہمارے شکم کا بھی روزہ ہونا چاہیے ہماری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے ہماری روح کا بھی روزہ ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں ہمیں انہی مراحل کو تیہ کرنا ہوگا کہ پہلے مرحلے میں ہم پختہ ارادہ کریں گے پھر ہم اہد کریں گے پھر ہم متوجہ رہیں گے اپنے اہد کی طرف اور اس کے بعد ہم اپنا رات کو سوتے وقت محاسبہ کریں گے خداوند مطال ان تمام چیزوں سے ہمیں امیر کائنات کے اس قول سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق طرف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی